بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بک یہ گروبالیزیشن اسی بھی گروبالیزیشن گروبالیزیشن اور انڈسٹریلیزیشن کے ساتھ ساتھ اب جو انڈسٹریلیزیشن ہے یہ پولوشن کو بھی لے کے آ رہے ہیں جیسے جیسے انڈسٹریلیزیشن گرو کر رہے ہیں ساتھ پولوشن بھی گروہ کر رہی ہے اس پولوشن کے لیے وہ پولوشن ہمارے سوائل کو وارٹر کو ائر کو ایکویلی کنٹیمنیٹ کر رہی ہے اب ہمارے پاس کوئی سائٹ ہے کنٹیمنیٹڈ سائٹ ہے اس کی ہم نے ریمیڈییشن کرنی ہے اس ریمیڈییشن کے لیے ہمارے پاس فیزیکل میتھڈ اویلیبل ہے کیمکل میتھڈ اویلیبل ہے ساتھ ہی ہمارے پاس بیالوجیکل میتھڈ اویلیبل ہے تو ہم نے ان میں سے کس کو سیلکٹ کرنا ہے اور خاص طور پر ہمارا آج کس ویڈیو کا ویڈیو لیکچر پر جو ٹاپک ہے اگر ہم بائیو ریمڈیشن کو سیلکٹ کرتے ہیں یعنی بائیولوڈی کر ریمڈی دیکھتے ہیں اس پولیوشن کی کنٹیمنیٹڈ کوئی سائٹ ہے اس کی ہم نے ریمڈی دیکھنے ہیں بائیولوڈکل ریمڈی دیکھنے ہیں اس بائیولوڈکل ریمڈی میں دیر سارے ٹائپز ہیں ہم نے کون سی ریمیڈی کو چوز کرنا ہے ہماری relevant contaminated سائٹ کو decontaminate کرنے کے لئے اس کے لئے جو specific criteria ہے وہ کون سا ہے تو وہ جو criteria for the selection of bio remediation strategy ہے وہ ہی آج کا ہماری اس ویڈیو کا topic ہے وہ ہی ہماری آج اس ویڈیو لیکچر کا title ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم biological جو ہوتی ہے biological remediation اس میں ہم microbes کو introduce کرواتے ہیں اس microbes کی مدد سے ہم decontamination کرتے ہیں degradation کرتے ہیں اس کو سوائل کو pollutant free کرتے ہیں یا یہ water جو بھی ہے یعنی ہم نے ہمارا پرپلہ decontaminate کرنا اس کے لئے ہم microbes کو use کرتے ہیں تو یہ جو criteria ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے جو microbes ہم select کرتے ہیں اس microbes کی جو catabolic activity ہے اس میں ہمارے pollutant کو degrade کرنے کی catabolic activity ہونی چاہیے for example ہمارے پاس pollutant A ہے اس pollutant A کو degrade کروانے کے لئے enzyme A چاہیے لیکن ہم وہاں پہ جو microbes introduce کرواتے ہیں اس کے پاس enzyme C ہے یعنی pollutant A کو degrade کروانے کے لئے enzyme A چاہیے ہم microbes use کرتے ہیں اس کے پاس enzyme C ہے یعنی یہ جو ہمارا تھا یہ ایک فرسٹ پوائنٹ ہاں ایک criteria میں جو میکنے ہم select کریں گے اس کی جو catabolic activity ہے وہ catabolic activity must relate یا must be relevant to our contaminate our pollutant for example ہم next example دیکھتے ہیں یہ cellulose ہے cellulose کو degrade کرنے کے لئے cellulose enzyme چاہیے اور cellulose اگر کسی environment کو pollute کر رہا ہے اس کو ہم نے decontaminate کرنے کے لئے ہم نے جو microbes وہاں پہ introduce کروانے ہیں ان کے پاس کم اس کم یہ catabolic activity ہے اس میں یہ ان کے اندر capacity ہو کہ cellulose کو degrading cellulose secreting یعنی cellulose secreting کا مطلب ہے کہ cellulose secrete کریں وہی جا کہ cellulose کو degrade کریں گے اگر ان کے پاس cellulose secreting جو ان کی capacity نہیں آئی یا وہ bacteria وہ microbes جو cellulose کو secrete نہیں کر سکتے ہم اس site پہ ان کو بالکل بھی انٹروڈیوز نہیں کرواتے یعنی cellulose ہے اس کو degrade کرنے کے لئے cellulose enzyme چاہیے ہم نے اس site میں وہ microbe introduce کروائے جو cellulose secrete کر سکتے تھے اس سے ہمارا cellulose دیکھتے ہیں plastic ہے اس plastic کو degrade کرنے کے لئے ان enzyme چاہیے اور ہم وہاں پہ microbe introduce کرواتے ہیں جس کے اندر یہ catabolic ability نہیں ہے یا وہ ایسے enzyme secrete نہیں کر سکتا جس سے plastic کو degrade کیا جا سکتے مطلب کیا ہے کہ بائیو ڈیگریڈیشن نہ پوسیبل سلیکشن اور سلیکشن آف بائیو ریمیڈیشن اس میں تھا جو بھی microbe ہم select کرتے ہیں microbe نہیں کریں گے سلیکشن مہ بائیو ریمیڈیشن کی سٹریٹیجی کے لیے وہ ریمیڈیشن کی سٹریٹیجی یوز کرتے ہیں وہ اس ٹائم پہ جا کر دی کونٹیمنیٹ کریں جب تک وہ اپنا جو ایفیکٹس ہیں یا ایمپیکٹس ہیں مہارے لینی آرگنیزم پہ یا انوارمنٹ پہ ڈال چکے ہو تو ایسی سٹریٹیجی کو بلکل بھی ڈیوز نہیں کریں گے جو میکروبیل کپیسٹی تو degrade at a ریزنیبل ریٹ مست exist یعنی جو کونٹیمنیٹ جو پلیوٹن انوارمنٹ کلیے حامفل ہے یا ریونگ آرگنیزم کو نقصام دے رہا ہے تو جو میکروبز انٹروڈیوز کروائے وہ اس کو مینیمم ٹائم میں یا ایسی ریزنیبل ریٹ کو اس کو ریوز کریں دی کونٹیمنیٹ کریں تھرڈ پوائنٹ کیا ہے criteria for the selection of barom mediation strategy اس میں ہے کہ ایسے پروڈکٹس یا پروڈکٹس کی ایٹنی کنسنٹریشن نہ پروڈیوز کریں جو بھی میکروبز یعنی ہم بیوریمیڈیشن کی وہ سٹریٹیجی لیں گے جو ایسے میکروبز کروائے جو ایسے پروڈکٹس یا پروڈکٹس کی ایسی کنسنٹریشن نہ سکریٹ کریں جو ہمارے لیے پہلے سے بھی زیادہ ٹاکس ہو جائے اور ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے بیوریمیڈیشن کی سٹریٹیجی کو سیلیکٹ کرنے کا وہ یہ ہے کہ جہاں پہ ہم میکروبز کو ایسی کروارے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس پولیوٹن اے ہے اس کو ہم دی کنٹیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ کوئی ایسا بھی کیمیکل موجود نہ ہو جو ہمارا جو میکروب اے تھا وہ جو انزائم اے خارج کرے گا جس سے اے پولیوٹن ڈی گریٹ ہوگا لیکن اگر ہم وہاں پہ اے پولیوٹن کو ڈی گریٹ کروانے کے لئے جو ہم نے میکروب انٹروڈیوز کروایا اس نے انزائم اے تو خارج کی ہے لیکن سیم انوارمنٹ میں کروانا چاہتے ہیں that must not contain inhibitory chemicals for degrading species ان جو degrading species ہے اس کے لئے وہاں پہ degrading chemicals نہیں ہونا چاہیے اگر degrading chemical وہاں پہ موجود ہے پھر وہاں پہ بار remediation نہیں کر سکتے next مانے پاس کیا ہے کوئیٹ bioavailability ہے جو بھی ہم microbial activity use کرنا چاہتے ہیں جس pollutant کے لئے use کرنا چاہتے ہیں کم سے کم وہ جو bacteria وہ جو microbe ہے اس کے لئے وہ pollutant biologically available ہو اگر وہ pollutant ہے جو ہمیں نقصام دے رہے اور ہم جو microbe وہاں پہ produce کرواتے ہیں جو biore remediation strategy ہم اپناتے ہیں اس کے لئے جہاں پہ جو contaminated site ہے اس contaminated site پہ environmental conditions ایسی ہوں جو bacteria کی growth کو induce کریں inhibit نہ کریں یعنی conditions must be conducive to the microbial growth activity on the site of contamination وہ site جو contaminated ہے اس کے اوپر conditions ایسی ہو جو microbial community ہے اس کی growth کو promote کرتی ہوں وہ conditions کیا ہو سکتی ہیں یعنی وہ جو microbes جو ہم introduce کروانا چاہتے ہیں وہ پہ پہ temperature favorable اور pH وغیرہ favorable ہونی چاہیے اگر یہ چیزے favorable نہیں ہے وہ پہ بیور remediation پہ introduce نہیں کروا سکتے اور last but not the least جو ہمارے پاس strategy کو select کرنے کے criteria اس میں جو main point ہے جو بھی strategy ہم اپناتے ہیں that must be cost effective یعنی اس کی cost باقی جو ہمارے پاس physical method ہے chemical method ہے یا bioremediation کے اندر جو باقی strategies ہیں اس سے اگر وہ cost effective ہے تو ہم اس strategy کو اپنائیں گے تو یعنی آج ویڈیو لیکچر میں ہم بہر simple try کیا یہ دیکھنے گی کہ ہم bioremediation کو select کرتے ہیں bioremediation کو select کرنے کے لئے کن points کو یا کن kriteria کو follow کرتے ہیں پھر جا کے ہم bioremediation کو select کرتے ہیں مرے جو coming ویڈیو ہے اس میں bioremediation strategies یا bioremediation کی types کو دیکھنے کی کوشش کریں گے آج کے لئے اتنا ہی stay blessed stay tuned see you in the next video lecture اللہ حافظ